بسم اللہ الرحمن الرحیم القوائد المقاصدیہ المتعلق بمعالات الافعال ومقاصد المکلفی الفصل الثالث میں فصل اول میں آپ مسالح پر مفتقو سن چکے ہیں فصل ثانی کے اندر قوائد مقاصدیہ دن کا تعلق رفع حرص سے ہے جس کو ذکر کیا اب اس کے بعد فصل ثالث کے اندر ان قوائد مقاصدیہ کا ذکر ہوتا ہے جو متعلق ہے افعال کے معالات سے اور مقاصد مکلفین سے یہ آخری فصل ہے یہاں امام شادلی رحمت اللہ علیہ نے ان قوائد کو ذکر کیا ہے جو افعال کے نتائج شریعت نے بندے کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں میں شریعت کی طرف سے اس کے نتائج بھی مطلوب ہے یہ کیا نتائج دیتے ہیں اس کی ادنا سے مثال آپ سن چکے ہیں حدیث شریف میں ایک طرف سیدک کی بہت تاریف فرمائی گئی سیدک کو نجات دینے والا ہے سچائی پر تفصیل گفتگو قرآن کریم میں وقون و معاف صادقین فرمایا لیکن کچھ مواقع پر شریعت متحرانی یہ کہا کہ وہاں جھوٹ بہتر ہے سچ کے مقابلے اس لئے کہ یہ سچ فتنہ پیدا کرتا ہے اور جھوٹ اس فتنے کو دباتا ہے میان بیوی کے درمیان مسئلہ سن چکے ہیں اسی طرح دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے آپ نے ان کے اختلاف کو پاتنے کے لئے ایسی باتیں کہی جو سکتی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود فتنے کو دبانے کے لئے آپ نے اس طرح کی چیزیں فرمائی جگرہ دور کرنے کے لئے آپ کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر یہ نتائج کو دیکھنا ہوتا ہے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی مسائل اقلیہ اور اس طرح کی آپ کی جو دوسری تصنیفات ہیں مفتی زہر صاحب نے جس کو علی المعول علماء میں جمع کیا اس میں ایک لمبی بحث حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے مسالح کے سلسلے کی اسی طرح فرمائی اور افعال کے نتائج کے سلسلے میں کئی مثالیں دے کر سمجھایا تو افعال کے نتائج اور مکلفین کے مقاصد یہ تو شریعت کا مقصد ہے مکلف کو شریعت کے مقصد کے تابع ہونا ہے لیکن شریعت کا مقصد مکلف کو سمجھنا ہے ان مقاصد میں کبھی آئیتہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ایک تین جو شریعت کے مطابق ہے اس پر ہی آپ بظاہر عمل کر رہے ہیں لیکن نتائج اس کے صحیح نہیں ہے تو شریعت متحرہ نتائج کی طرف لحاظ کرنے کا بھی ہمیں حکمہ فرمارے تو افعال کے نتائج اور مکلفین کے مقاصد ان سے متعلق قوائد آپ مطلحات مفتدہ رفع حرج وغیرہ یہ سن چکے ہیں یہ جو اب افعال کے نتائج اور مقلفین کے مقاصد سے متعلق جو قوائد ہے اس کی کچھ باتیں تو سن چکے ہیں یہ فصل سالس میں ان دونوں ہی سے افعال کے نتائج کا جو تعلق ہے اور قوائد اور معالات افعال اور مقاصد مقلفین ان دونوں کا ربت امام شاہد کی قائم کر کر صحیح نتائج کی طرف ان علتوں کو ان مطلحتوں کو ان مفاصد سے کیا نتائج نکلتے ہیں شریعت میں کیوں ان کو رکا یا کیوں ان کا حکم دیا یا یہ مطلحتیں کیوں ہیں مقلف جو افعال شریعت کی طرف سے واجب ہونے والے کرے گا ان میں مقلف کو اتنا بھی دیکھنا ہے کہ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں شریعت میں جو حکم دیا نتیجہ بھی اس طرح نکل رہا ہے یا نتیجہ غلط نکل رہا ہے تو افعال کے نتائج مفتی صاحب ہے اپنا فتوہ دیتے وقت کتاب و سنت کی روشنی میں غور و فکر کر کے اور اثر حاضر کا جو جدیب مسئلہ ہے اس میں بھی غور و فکر کریں گے حاضر کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی تھوڑے ملحوظ رکھیں گے لیکن اس کے بعد وہ جب فتوہ دے تو فتوے میں مفتی یہ بھی ملحوظ رکھے کہ میرے اس فتوے کے اثارات کیا ہوتے ہیں عام مطلب تو مفتی حضرات کی فتوے صحیحی رہنمائی اور صحیح رکھی کی طرف جاتے ہیں اس لئے تو کتاب و سنتی کی رہنمائی میں فتوہ دیتے ہیں لیکن کبھی کا بات وہ کوئی ایسی چیز کہتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر نتائج ہوئے نہیں نکلتے جو شرعن مطلوب ہے مکلف کا اپنا قصد ہے شریعت کا اپنا قصد ہے کبھی مکلف شریعت کے قصدہ ہی کی رہنمائی میں جا رہا ہے لیکن نتائج میں کبھی اس طرح کی شکل بن جاتی ہے تو مکلف کو اور مفتی کو خاص کر کے مکلف سے زیادہ مفتی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مفتی کو فتوہ دیتے ہوگے یہ ملحوظ بھی رکھنا ہے کہ اس کے معال اس کے انجام کیا ہونے والے ہیں اس کے امت کے دنیان کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو میں کچھ مباح کروں اور لوگ انگلی دے کر پہنچا پکل لے پورا لوگ اپنی طرف سے اس کے اندر زواز کی گنجائی سے نکال دیں یا اتنی شدت کریں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو حدر لازم آئے تو ان افعال اور ان فتوہوں کے نتیجے میں سامنے جو نتائب نکلتا ہے وہ کتاب و سنت کی دوسری نصوص کے غلاب جا رہا ہے یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے اس کے لئے گہرے علم کی ضرورت ہے لیت افقہ ہو فی الدین جو فرمایا کتاب و سنت کی گہری بصیرت کا نام ہے آگے اب یہاں سے مفتگو کرتے ہیں بیان ذلك ان الفعل انما ينظر من جهت ما ينجم انه من مطلحة غالبت تدعو الى مشروعیته او مفسدت راجحة تحتم منعه وسد سبول المفضی بقد ان نظر ان تکی فی اصل الفعل شرعن حاصل یہ ہے مثلا یہ کہنات آ رہے ہیں کہ کسی فعل کی اصل شرعی نوعیت سے صرف نظر کر کے اگر ہم اس پر اس پہلو سے گوھر کریں کہ اس کے نتیجے میں غالیت غالب مصلحت حاصل ہو تو وہ مشروع ہوگا اور اگر اس کے نتیجے کے اندر مفتدہ راجح ہو تو وہ حتمی طور پر ممنوع ہوگا اس طرح مفتدے کے ذریعے کو بھی ممنوع قرار دیا جائے گا کوئی فعل جت قدر مصلحت کا ذریعہ بنے گا اسی قدر مشروع ہوگا اور جت قدر مفتدے کا سبب ہوگا اسی قدر ممنوع بھی ہوگا اس لئے عامال کی دلیل کے بقدرہ ہی مطلوبیاں ممنوع ہوتے ہیں تو عامال کی دلیل دیکھی جائے گی غالب مصلحت عموماً آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریعت متحرانہ جن کا اعتبار کیا ہے وہ غالب مصالح کا اعتبار کیا ہے پہلے قائدہ آپ سن چکے ہیں کوئی مصلحت سو فیصد مصلحت نہیں ہوتی ہے کوئی مفتدہ سو فیصد مفتدہ نہیں ہوتا ہے اسمہما اکبر من نفعیما شراب ہے لیکن شریعت متحرانہ یہ بتلا دیا اسمہما اکبر من نفعیما ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے معلوم ہوا کہ من وزین نفع ہے اس میں لیکن وہ نفع شریعت کو مطلوب نہیں ہے اور وہ نفع عیسیٰ ہے جو دوسری چیزوں سے حاصل ہو جاتا ہے اور اس نفع کو اگر یہاں حاصل کرنے جاتے ہیں تو مفتدہ بڑا ہے اس لئے کہ نفع اس میں کم ہے مفتدہ زیادہ ہے جب اس چیز کا ارتکاب کیا شراب کا تو وقتی طور پر نشات تاری ہو گیا لیکن شراب آہیست آہیست جسم کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے روح کو بھی نقصان اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو مکلف کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے دائرے میں پہنچا دیتا ہے خیر گفتگو ابھی اس پر نہیں ہے گفتگو اتنی ہے کہ افعال کے نتائج مسالیں زیادہ ہیں شریعت میں اعتبار کیا اب اگر مفسی کسی مسلح کے اندر دونوں رخ کو دیکھتا ہے اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یا مفاسد زیادہ ہے تو وہ فتوہ جواز کا نہیں دے گا اسی طرح مسلحت ہے کچھ مسلحت بھی ہے لیکن مسلحت کا پہلو غالب ہے تو عمومی طور پر اس کو مسلحت کے غلبے کو دیکھتے ہوئے فتوہ دیتا ہے تو یقیناً چھوٹے اس میں مسالیں زیادہ ہیں تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں مفاسد جن کے اندر مفسدہ یہ ہے اب جب اس کے اندر مفسدہ غالب ہے تو نتیجہ مفسدہ ہی پیدا کرتا ہے اس لیے افعال کے نتائج پر بھی غور و فکر کرنا ہے یہ مفتی حضرات نے اور علمائے کی نام نے اپنے اپنی عبارتوں میں ذکر کیا ہے آگے امام شاہدی رحمت اللہ علی اسی طرح کی چیز کو سمجھانے کے لیے اس قائدے کو ذکر کر رہا ہے اسی طرح کوئی فیل مناسب فیل کا کوئی مناسب حکم تبی بتایا جاتا ہے جب اس کے انجام پر غور کر کے یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ ضروری حاجی تحتینی مسالح کی کس قدر حفاظت کرتا ہے وہ مدہ اقامتہ لمکملاتہ دہ المسالح الکلیہ یا ان کلی مسالح کے لیے کس قدر مکمل کا فردار وہ ادا کر سکتا ہے افعال کے انجام پر اس طرح غور و فکر کے بعد ہی کسی فیل کے جائز یا ممنع ہونے کا مناسب شرقی وصف متعین ہو جاتا ہے پچھلے دور میں علماء اکرام نے اسی طرح کیا ہے چاہے یہ قبائم ان کی عبارتوں میں تھے یا نہیں تھے مفاہم کو سمجھے ہوئے تھے اس لئے کتاب و سنت نے اس طرح کے کچھ ذابطیں ہمیں بتلا دیئے ذرائع سردے ذرائع وغیرہ میں آپ سن چکے ہیں یہ ایک چیز خود اچھی ہے لیکن ذریعہ بن رہی ہے مفتدے کا تو اس سے روکا جائے گا ایک چیز خود بری ہے لیکن یہ ذریعہ بن رہا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات آپ سن چکے ہیں حضرت حیوب علیہ السلام کا حیلہ اور اسی طرح حضرت یسوف علیہ السلام کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر میں مفتدہ نظر آ رہا تھا لیکن اس میں مصالح پوشیدہ تھی بنی اسرائیل کے کچھ کام ظاہر میں مکلحت معلوم ہو رہی تھی لیکن نتائید مفتدے کے تھے تو اللہ پاک نے ان کی مذبت کی قرآن کریم میں تو ایک طرف تو مفتی کو غالب مفتدے کے اصول کو پیش نظر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھنا ہے کہ میں جو فتوہ دیتا ہوں کسی فعل کے مناسب کوئی حکم میں لگاتا ہوں تو مفتی کو اس کے انجام پر بھی غور کرنا ہوگا کہ شریعت متحران انسان کے لئے ضروری حادی تحسینی جو مفتلحتیں رکھی ہے ان مسالے کی میرے فتوے کے ذریعے کتنی حفاظت ہوتی ہے کتنی رعایت ہوتی ہے اسی طرح ان کلی مسالے کے لئے کس قدر وہ مکمل کا شردار ادا کر رہا ہے یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا رفع حرج کے مطالق قوائب میں بھی آپ اس طرح کی باتیں سن چکے ہیں کہ فعل کے سلسلے میں مشکت یا یسرہ کا فیصلہ اس کے انجام اور نتائید پر غور کر کے ہی کیا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ میں کسی فعل کے نتائید پر غور کر کے ہی ہم اس کا پتا چلا پاتے ہیں کہ وہ کس قدر تیثیر اور تخفیص کا تعلیم ہے فعل کی مشکت کی تعین انہی نتائید سے ہو پاتی ہے جو با مشکت اور بے مشکت عامال کے دنمیان فرق کرتے ہیں اسی کو سمجھا رہے ہیں فالقیل لا تحید مشکتہ اللہ من خلال آثارہ اللہ تمیز بین الشاقی وغیر الشاقی من العامال وَعَلَى دَعْرِفَئِنَ الْقَوَائِدَ الْآَاتِيَ لَا تُسْتَغْنِئَنِ الْقَوَائِدِ سَابِقَ نَظَنًا لِلْعَرْتِبَاطِ الْوَسِيقِ وَبَيْنَ مَوْزَيَاتِ تِلْقَ الْقَوَائِدَ رفعِ حَرَج کے سلسلے کا آپ سن چکے ہیں اگلے صفحات میں آنے والے قوائد یہ جو پیچھنے صفحے میں ہم قوائد سن چکے ہیں ان سے بے تعلق نہیں ہے اصل تو یہ رب تو بتلانا چاہتے ہیں چونکہ عمومی طور پر دو چیزوں پر تو فقہہ گفتگو کرتے ہیں مسالح کے اوپر اور اسی کے زمدہ میں مفاصل پر اور اس کے ساتھ ساتھ رفعِ حَرَج تو مصلحت اور رفعِ حَرَج یہ دونوں بنیادی قوائد مقاصد کے انوان ہے اسی میں آگے ایک گفتگو قوائد مقاصد کے سلسلے میں علماء اکرام نے خاص کر کے اللہم شاہد بھی رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی افعال کے معال کو بھی لیکھنا مفتی اپنے فتوے کے انجام کو بھی دیکھے کہ اس فتوے سے لوگوں کی مشکت میں کا اضافہ نہیں ہوتا ہے یا لوگ اس فتوے کی بنیاد پر طرف کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں شریعت کی حدود کو کامال تو نہیں کریں گے دونوں چیزوں کے درمیان دونوں دلیلوں کو دیکھ کر اسی لئے آپ دیکھتے ہیں نئے مسائل میں مفتی حضرات فتوہ دیتے ہیں تو کچھ شروط بھی ذکر کرتے ہیں یہ شروط کیوں آتی ہے افعال کے نتائج کو بحال رکھنے ہی کے لئے آتی ہے کچھ اوصاف کو لازمی طور پر ذکر کرتے ہیں کسی مسئلے میں تو ان اوصاف کو کیوں ذکر کرتے ہیں ان اوصاف سے عمومی طور پر اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں ان اوصاف کی رعائت کرنے سے اور ان کی رعائت نہ کرنے کے نتیجے میں اچھے نتائج نہیں ہوتے ہیں آپ نے مکلف کو کسی مسئلے کے اندر چھوڑی سی بغیر کسی شرط کے کوئی سی جواز کی بچلا دی اور وہ مکلف اس کو نہیں جانتا ہے ایک عامی آدمی ہے وہ اس کے قیود اور شرائع اس کو نہیں جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو جو فتوہ دیا اس فتوے کے وہ غلط اور ناجائز فائدہ اٹھائے اسی طرح کبھی کبھار آپ شدت کریں کسی مسئلے میں آپ کسی وجہ سے کر رہے ہیں لیکن نتائج وہاں غلط نکل رہے ہیں اگر ایسا ہوتا نہیں ہے عمومن مفتی حضرات جہاں شدت کرتے ہیں وہ وہاں سارے حالات دیکھ کر ہی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی مفتی اس کی ریائت نہ کر کے کبھی شدت کر دے یا کبھی انتہائی نرمی کر دے اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ یا تو عباحت عامہ کی طرف چلے جائیں یا لوگ مسئلت کے اندر پر ہیں دونوں طرف کے دونوں پہلو ہیں اس لئے ایک مفتی کو اپنا فتوہ دیتے ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کو ملہوز رکھنا ضروری ہے یہ افعال کے معال اس لئے کہ شریعت نے ہمیں ان افعال کے کرنے کا حکم دیا ہے یا ان افعال سے روکا ہے عوامر ہے یا نواہی ہے اب اس کے رکنے کے اندر شریعت کا جو مطلوب ہے فائدہ یعنی شریعت کی طرف سے جو مطلوب ہے وہ فائدہ ہماری طرف سے لوٹ رہا ہے شریعت کو جو مطلوب ہے اور نتائیج اس کے جو نکلتے ہیں ان دونوں کی ریائیت کرنا ہمیں ضروری ہے اس لئے اب جب یہ افعال کے حرص کے سلسلے افعال کے نتائیج اور مکلفین کے مقاسب پر امامر شاہدی گفتگو پرسے ہیں تو کبھی کچھ لوگوں کو یہ لگے کہ اس کی آپ کو کیا ہے آپ کو تو شریعت کا حکم دیکھ کر فتوہ دینا ہے آپ کو نتائیج دیکھنا تو کانے ان کا بھی لطیف ربط ہے اگلی جو مطلحت ہے اور ربط حرج ہے ان دونوں کے ساتھ افعال کے نتائیج دیکھنے اس لئے کے عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی نظام چلاتا ہے یا کوئی مسینریہ کوئی فیکٹری لائے آیا ہے کوئی کام کرتا ہے تو سال پورا ہونے پر وہ اس کے نتائیج بھی دیکھتا ہے کہ میں نے جو یہ کیا تجارت والے تجارت میں تو علم والے اپنے فتوے میں بھی غور و فکر کریں گے کہ شریعت کی مسالح کی ریائیت کی گئی ہے یا اور کوئی قانون دوتر آئے شریعت کا اور نتائیج اس سے کیا نکلے میرے فتوے سے عوام میں کیا اثرات ہوئے وہ دین کی طرف مائل ہوئے یا دین سے متنفر ہوئے ایسی شدت میں نے کی اور وہاں شدت اتنی ضروری نہیں تھی یہ تو ہوتی ہے ہی شدت دہا جن مسائل میں وہاں تو رکھی جائے گی سود کو حلال نہیں کیا جائے گا الوکا یجوزو للمحتاج الاستقلاج بغضی وغیرہ قوائد کی روشنی کے اندر نتائیج کا اعتبار کرتے ہوئے کچھ حکم بھی فقاہانے لگائے تو ایک تو ربط ہے ان کے ساتھ ان دونوں کا یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سب مل کر ایک ساتھ مقاثر شریعت کی شاندار عمارت تعمیر کرتے ہیں اور مستحید کے ان کلی قوائد سے مدر لینے میں مدرگار ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اس کی نوعیت کے اعتبار سے مناسب حکم شریعت کی وضاحت کرتے ہیں آگے ذکر کرنا چاہتے ہیں وَلَقَدْ آَصَرْتُ فِيهَادَ الْفَسْلَ اَنْ اَجْمَا قَوَائِدَ الْمَقَاصِدِيَا الْمُطَالِقَابِ مَعَالَةِ الْأَفْعَالِ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس فصل میں افعال کے نتائیج اور مکلفین کے مقاصد سے مطالق مقاصدی قوائد جمع کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اعلانی صاحب یہ فرماتے ہیں اس لئے کہ ان دونوں کے دنیاں بہت قریبی تعلق ہے جو مکلفین کے تصرفات پر مشروعیتِ عدمِ مشروعیت کا حکمہ لگاتے وقت ظاہر ہوتا ہے پتا چلتا ہے مفتی کو کہ میں مکلفین کے تصرفات میں زواز عدمِ زواز جب بھی لگا رہا ہوں تو اس کے نتائیج کیا نکلتے ہیں اس لئے کہ افعال کے نتائیج اور مکلفین کے مقاصد جب یہ دونوں مل جاتے ہیں افعال کے نتائیج اور مکلفین کے مقاصد مکلف کے تصرفات پر حکمہ لگانے کے لئے دو میعیانوں کی تشکیل کرتے ہیں ہمارے سامنے دونوں پہلو افراد اور تفرید کا ہمیں بتلاتے ہیں مطلحت اور مفسدے کا پہلو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں فعل کا نتیجہ فعل کے لئے مادی معیار کی تشکیل کرتا ہے اما معال الفعل فیسکل المعیار المادی الموضوع للفعل اس معیار کو بروع کال لاتے وقت اصل فعل کی مفضلحت اور اس سے لازم آنے والے مفاسد کا موازنہ کیا جاتا ہے مفتی جب فتوہ دیتا ہے تو وہ اپنے فتوے کے اندر مفضلحت کس درجے کی ہے کتنی گنجائش دی جائے اور اگر میں اس مفضلحت کو عام کر دوں اور اس سے کیا مفسدہ نکلے گا یا اس مفضلحت کے اندر حکم بندوں کو لگانا ہے شریع تو دو چیزیں ہوتی ہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یہ چیز جائز ہے یا ناجائز اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں مسائل شریعہ کے اندر ان دلائل کے اندر دونوں طرف کی دلیلیں جواز کی بھی آ رہی ہے عدم جواز کی دلیل بھی آ رہی ہے ایسے موقعوں پر غور کر کے مفتی کو بہت تیقص سے بیدار مغزی سے فتوہ دیتے وقت سوچنا ہوتا ہے تو اس لئے کہا کہ ایک ماتلی میعار کی تشکیل کرتا ہے فیل کا نتیجہ کہ جب یہ فتوہ دیا تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں یہ چیز ہوئی تو مفتی صاحب کو اپنے فتوے پر اگر نقصان ہوا ہے لوگوں کو یعنی مطلحت نہیں تھی اور مطلحت سمجھ لی گئی یا مفتدہ تھا اور مفتدہ نہیں سمجھا گیا تو اس کو فیل کے نتائج سے مفتی اپنے فتوے سے جان سکتا ہے خود اپنے فتوے سے بھی جان سکتا ہے اور اپنے اپنے زمانوں میں حضرات اہل علم نے اہل فکر نے جو فتوے دیئے ہیں اہل فقہ نے جو فتوے دیئے ہیں ان فتووں میں بھی غور کرے گا کہ آخر انہوں نے یہ فتوہ کیوں دیا اس کی کئی مثال ہیں ابن ایمیہ رحمت اللہ علی کے حوالے سے شیخ عیز ابن عبدالسلام تاج الدین سکی رحمت اللہ علی آمدی قراتی اللہ ممکری ان حضرات کے حوالے سے کچھ مثال ہیں آپ سن چکے ہیں زرقشی کہ جنہوں نے مسائل کے اندر ہمیں بتلایا کہ اس مسئلے میں یہ ہو تو گربر ہوتی ہے اس میں اس کی بھی ریائت کی جائے اور فتوہ انہوں نے بظاہر دیا کوئی دیکھے کہ یہ کیوں دیا وہاں کے معال اور وہاں کے احوال جب نہیں دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے حضرت سانجی رحمت اللہ علی نے یہ اس طرح کی کئی مثالیں فتوہوں میں دی ہے اب ایک چھوٹی سی مثال فتوے سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن یاد آیا مجھے حضرت سانجی کا نام لیا تو حضرت سانجی رحمت اللہ علی کے پاس ایک صحاب آئے اور مہنہوں نے آتر ارخ کیا اپنے بیتے کے سنسلے میں کہ یہ دین اور شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے حضرت سانجی رحمت اللہ علی نے فرمایا اسکل میں پوچھا کہ کونسی اسکل میں ہے تو کہیں ایسی اسکل تھی جو اتنی زیادہ مذہبی نہیں تھی عیسائیت والی حضرت نے کہا کہ اپنے بیتے کو مشنری اسکل میں ڈال دی تھی وہ وہاں گیا اب وہ روزانہ اسلام کے خلاف چیزیں سننے لگا وہاں کچھ نہ کچھ اب یہ ہر ایک کو آزمانے کی چیز نہیں ہے حضرت سانجی رحمت اللہ علی کچھ احوال دیکھیں ہوں گے اور وہ زمانہ آج سے 8090 سال سے کہہ لے گا تو حضرت سانجی رحمت اللہ علی کہ کہنے پر ان صاحب نے اس بچے کو اسکل میں بیجا اب اس نے دیکھا کہ یہاں تو اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض ہوتا ہے تو اندر کا جو اسلام تھا وہ جابو تھا اور اس کو جواب دینے کیلئے کوشش کرنی پڑی اس کے نتیجے میں اسلامی آت کا متعلق ہوا وہ اہل علم کے پاس گیا اہل علم سے پوچھا اور اللہ پاک نے اس کو ایک ساندار مبلگ بنا دیا اب یہ فیل کا نتیجہ اچھا نکلا لیکن ہر جگہ نکلا اس سے ضروری نہیں اس لئے یہ بھی نہیں کہ حضرت سانجی رحمت اللہ علی کے خطوے پر ہم آج کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو مشنری اسکل میں بیجو اس لئے کہ ماں باپ کا ایمان خون اتنا خبتہ نہیں ہے ماحول اتنا ہے نہیں اور بچے کے پاس اتنی چیز تو اتفاقاً حضرت سانجی نے کچھ دیکھی ہوگی وہ تو وہاں کے احوال پر ہی پتا چلتا ہے لیکن ہر ایک کے لئے حضرت میں یہ حکمہ نہیں لگایا تو کبھی کبھار فیل کا نتیجہ اچھا مظاہر سمجھ میں نہیں آتا اور نکل جاتا ہے اس لئے مفتی کو تھوڑا فیل کے نتائج پر یہ مفتی فیل کے نتائج دب جانے گا جب ماحول اور معاشرے کے اندر جو سینے رسی بسی ہے ان کے مفصدات کو بھی وہ جانے گا ان کے فساد کو بھی جانے کوئی مسلحت والی چیز ہے تو ان کی مسلحت کس بردے کی ہے یہ بھی مفتی کو جاننا ہوگا جب یہ پرسنلہ کے مسائل آئے تین طلاق والے تو کچھ ماہیریں سماجیات سے بھی ہم نے رابطہ کیا جو سماج میں رہتے ہیں سوسائیٹی میں رہتے ہیں عورتوں کے مسائل مردوں کے مسائل سے باقف ہوتے ہیں اور وہ طلاق وغیرہ کے مسائل میں شوہر کی کیا نیت ہوتی ہے عورت کی کیا سوچ ہوتی ہے اس قسم کی چیزیں جو لوگ سماجیات میں رہتے ہیں ان سے جب ہم نے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ مفتی کا ایک برا علم ان کے پاس بھی ہے کہ مفتی اپنا اطلاق وغیرہ کے مسائل کے اندر یا اس قسم کی چیزوں کے اندر فتوہ دینے سے پہلے جرہاں ان ماہیریں سماجیات سے بات کرے تو اس کو کچھ نئی معلومات یعنی کتاب و سنت کی معلومات نہیں اس کو ماحول اور معاشرہ کیا چل رہا ہے لوگوں کی سوچ کیا ہے یہ سوچ کا پتا چلے گا تو فتوہ دیتے وقت مفتی اپنے فتوے میں معال کا اعتبار کر کے اس کے اعتبار سے دیکھے گا یہ ایک اللہ پانک کی طرف سے ایک فطری ملکہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت بڑھکا تو ہم نے جو فرمایا کہ علوم میں گہرائی بھی ہو لیکن ساتھ میں وسعت بھی ہو حضرت کا درس نظامی کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک معاذ ہے اور اس کے اندر آپ نے گہرائی کا لبزہ بھی ذکر کیا وسعت والا بھی تو گہرائی تو یہی ہے کتاب و سنت کی گہری بصیرت ہو اس کے بغیر آدمی فوراً صرف وسعت ہے اور گہرائی نہیں ہے تو مرعوب ہو جاتا ہے بہت سے اہلی ایمہ حضرات کو دیکھا کہ دنیا بھی مثلاً سمادیات کی بہت سی چیزیں وہ جانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی گہری بصیرت نہیں ہے تو گربر آ جاتی ہے اس لیے کتاب و سنت کی بھی ہو حضرت نے اس لیے کہا کہ گہرائی تو ہوئی لیکن ساتھ میں غصعت بھی ہو وہ معلومات بھی ہو جو اصولی طور پر معاشرے اور سماد میں چلتی ہے جس فتوے سے تعلق ہے اس فتوے کے سلطلے میں یا اس مطلعے کے سلطلے میں لوگوں کی کیا سوچ ہے معاشرے کی کیا سوچ ہے یہ جاننا ضروری ہے ورنہ کبھی آپ کا فتوہ معمولی تھا آپ نے دواز کی گنجائی اس لیے اور لوگ پہلے سے لے کے پیتے ہوئے تھے اور فولاً اس پر غلط استعمال کیا حضرت مولانا مفتی صدقی صاحب نامت برکات ان کو خود سابقا ہوا آپ نے خوتو تصاویر کے سلسلے میں جو آپ نے اپنی تحقیق اور ریسرچیز کیا اور اس کے بعد لوگوں نے کبھی بجہدنی ہوتی ہے طلبہ کو وہ بات پوری سمجھ نہیں پاتے ہیں تو حضرت کو خود ایک دوسرے بیان میں اپنے طلبہ کو کہنا پڑا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا تصاویر کے سلسلے میں اپنی ایک علمی رائے پیش کی جس کا تعلق کچھ موجودہ اثری جو نظام ہے یعنی جو مسیح نری کا نظام ہے کس طریقے سے جید ہوتی ہے حضرت نے اس سلسلے کی تحقیق حضرت مولانا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ پورا رسالہ بھرا پھرا ہے ایک مسئلے کے لئے لاؤڈ سپیکر پر نماز کے زواز عزم زواز پر حضرت نے اللہ خاص میں پاکستان میں پہنچایا وہاں اس کے جو ماہرین تھے دینڈال مسلمان ان سے پوچھا اور حضرت نے پوری پوری ان کی عبارتوں کو نقل کیا ہے ماہرین سعوتیات کی انہوں نے پھر بتلایا اور یہ کہا کہ یہ اقلی آواز ہے یہ کوئی صداعے بازگشت نہیں ہے تو پھر حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے زواز کا فتوہ دیا تو اس کے لئے افعال کے نتائج کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس تیز کی حقیقت کو بھی تو یہ توسط غصرت جو حضرت نے فرمائی غصرت کا یہی مطلب ہے کہ آپ مسائلِ شریعہ کی خارجی چیزوں کو بھی کچھ جانیں آپ یہ تحقیق کریں کہ آخر یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ایک مسئلہ امریکہ کے معاشرے میں پیدا ہوا ہے اور مسلم معاشرے میں وہ نہیں ہے اب آپ کو وہاں کا فتوہ نہیں دینا ہے آپ کو یہاں کے احوال دیکھنے کے بعد یہاں نتائج اس سے کیا ہوں گے اس کو جاننا ضروری ہے بات بہت لمبی ہو گئی اس لئے انہوں نے بھی ایک لمبی تمہید قائم کر کے آگے والے قوائد کے سلسلے میں ہمیں کچھ سمجھایا مکلف کا قصد ایک ذاتی اور نفسیاتی میعرہ میعیار کی تشکیل کرتا ہے جس کے مطابق مکلفین کے مقاسد پر غور کیا جاتا ہے ایک تو مکلف کا اپنا ذاتی قصد ہوتا ہے ایک مومن ہے وہ اپنے قصد کو سریعت کے مطابق کرنا چاہتا ہے اس لئے عام احوال میں تو وہ سریعت کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہی مفتی صاحب کے پاس مطلب اس نے کے لئے جاتا ہے لیکن کبھی کبھار اس کی نیت ہوتی ہے کچھ لوگ ہر اعتبار کی تو لوگ موجود ہوتے ہیں ایک ہی اعتبار کے آدمی نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں مثلا ایک سخصن ہے کاروبار شروع کر دیا ہے نا جائیس اب وہ تحصہ ہے کہ مفتی صاحب کسی طرح مجھے اس کے فسک کرنے کا نہ کہے اور یہ کاروبار ہو جائے اس کے لئے یہ جواز کی شکل تلاش کرنے کے لئے کہ بڑا نقصان ہے مفتی صاحب میرا آپ جارہ مجھے اس مسئلے کے اندر کوئی میری صحیح رحمائی کرے اور میری لئے کوئی راستہ بھی آپ نکالیں تو مفتی راستہ تو نہیں نکالتا مفتی شریعت متحرہ میں جو یسرے لیا ہے اس یسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے مسکت اس پر نہیں لیکن مسکت کس کیفیت کی ہے کس دردے کی ہے اور کیوں آ رہی ہے یہ بھی تو مفتی کو جاننا ضروری ہے ہر مسکت میں یہ نہیں کہ مسکت آئی تو مفتی فتوے میں آتانی کر دے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا متشدد رہے کہ کسی طرح گنجائز میں نہ نکالے جبکہ نکل رہی ہو اس کے لئے پھر حضرت ثانوی کی انداز الفتاوہ مفتی شریعت صاحب رحمت اللہ علیہ کی دواہر ان سے کا اور فتاوہ رشیدیہ کی کتاب الگویو کتاب المعاشرات معاملات بویوات وغیرہ اس کو دیکھیں پڑھیں کہ یہ حضرات کچھ مسائل میں اس طرح رہتے ہیں شدت ان کی بظاہر محسوس ہوتی ہے اور دوسرے مسائل میں آسانی کیوں دے رہے ہیں یہ فیل کا نتیجہ دیکھ کر ہی ان کی یہ عبادتیں اس طرح کی ہوتی ہیں برسوں کے تجربہ کار ہوتے ہیں اس لئے مکلف کی اپنے قصد میں مختلف چیزیں آتی ہیں ایک تو ذاتی اور نفسیاتی میں ایار کی بھی ہوتی ہے یعنی آدمی اپنے سائیکولوزیکل طور پر سوچ کر اس کا دواب چاہتا ہے کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود مسائل میں اپنے لئے سکتی کرنا چاہتے ہیں اب آپ ان کو شریعت کی حد بکلائیں تو بھی وہ تھوڑے مسئلے کے اندر اپنے اوپر زیادہ سکتی ڈالنا چاہتے ہیں ایسے اگر سے آتے میں نمک کے برابر ہے لیکن کبھی کبار ہوتا ہے شریعت بار سے گنجائیس ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لئے کسی طرح تک سے متنے ہوتے ہیں یا کسی اور کے لئے نہیں ہوتے ہیں اپنے ماں تحتوں میں سے تو اس لئے مکلف کے قصد کو بھی دیکھ کر اس کے بعد مکلفین کے مقاسد پر غور کیا جاتا ہے اور افعال کے ساتھ پائے جانے والی جو علامتیں ہوتی ہیں جو قرینیں ہوتے ہیں اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مکلف کو اس تصرف پر کس ارادے نے آمدہ کیا یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے ان دونوں میعانوں کی روشنی میں ہمارے لئے فیل کے مناسب حکم کی تعین ہو جاتی ہے ان دونوں پر مکلفین کے تصرفات کو پرکھا جاتا ہے اس لئے مکلف میں کیا تصلے کیا ہے آگے خواہ اقتبار ہیں اس کی روشنی میں آپ تفصیل سے کم دیں گے یہ تو ابھی تمہید قائم کرنا ہے کہ آخر افعال کے نتائج کو دیکھنا مفتی کو کیوں ضروری ہے اس کے اوپر یہ دلیل کے طور پر گفتگو کرتے ہیں کہ آپ جب مکلف سے پوچھیں گے یا مکلف آپ سے مسئلہ پوچھے گا بہت سے کبھی تحریر کے اندر ہی عبارت آتی ہے تو آپ تحریر پر غور کریں گے تو آپ کو مکلف کیا چاہتا ہے ہر مستقی اپنے فتوے کی اور خاص کر کے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہو منتی فلسفہ اور اقیل علوم پڑھے ہوئے ہیں یا تاجیر ہیں ہزارت کا تجربہ ہے یا کبھی کبار عیسیٰ ہوتا ہے کہ وہ ایک فتوہ ایک مفتی سے پوچھ چکا ہے ان مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا اس سے ان کو کچھ معلومات ہو جاتی ہے کہ اب مجھے مطلع اس روح سے پوچھنا ہے تو ایک مفتی صاحب سے ایک انداز میں پوچھتا ہے مفتی صاحب کی دلیل سے وہ سمجھ جاتا ہے شرطوں سے یا اوصاف کو مفتی ذکر کر دیتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب نے مجھے یہ فتوہ اس لیے دیا ہے تو اب دوسرے مفتی کو وہ عبارت حضب کر دیتا ہے اور دوسرے مفتی کو اس کو بدل کر پیش کرتا ہے یا مفتی نے کہا کہ اگر آپ کی یہ نیت ہوتی تو صحیح ہوتا تو اب یہ دوسرے مفتی سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہا میری یہ نیت ہے اس طریقے سے کبھی عبارت میں بدل بھی لیتے ہیں تو مفتی کو فتوہ دینے کے بجائے یعنی فتوے پر تو محنت کرنی ہے کتاب و سنت کی مصطفی کے سوال کو بھی بار بار پڑھنا چاہیے عبارتوں کی سیاہ کو سباک کو پڑھنا چاہیے تاکہ ایک مکلف مسئلہ پوچھتے ہوئے کیا قصد چاہتا ہے اس کا کیا قصد ہے وہ عبارتوں سے بھی نظر آتا ہے کبھی الفاظ میں بول کر ہم سے پوچھتا ہے تو نظر آتا ہے اور کبھی تحریری استفتاہ ہوتا ہے تو اس سے بھی نظر آتا ہے اور کبھی گفتگو میں وہ بول دیتا ہے عبارت میں نہیں لکھتا ہے مددار ہوتا ہے تو مفتی صاحب کو عبارت میں تو اس طرح بولتا ہے لیکن پھر اپنی پریشانی اس انداز سے ذکر کرتا ہے کہ میں یہ لکھ نہیں پایا یا میں نے لکھنا مناسب نہیں سمجھا لیکن یہ بھی میری تکلیف ہے تو اس کا قصد اس کی تحریر سے پتا چلے گا یا اس کی تقریر سے پتا چلے گا اس کی دمیانی عبارت میں بیند سطور سے پتا چل جائے گا اس لئے ان دونوں کا یعنی اطال کے نتائج اور مکلفین کے مقاصد کے خواہد کو ایک ہی فصل میں کہلانی صاحب نے جمع کیا اور اس لئے فرماتے ہیں اما قصد المکلف ویمثل المعیار الذاتی وننفسی اللہتی یقومو الا استقناہ مقاصد المکلفین والنظر الی بوایسهم اللہتی حفظتهم علا تعایت ذالک تصرف من خلال النظر الی القرائن المتحق بی افعالهم وعلی هدی من هادین المعیارین یتحید لنا الوصف المناسب للفعل وہما معیارانی توزنوا بهما تصرفات المکلفین یہ بہت اچھے اندار میں ذکر کیا تاکہ مکلفین کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے ان دونوں کو آخی میں ذکر کرتے ہیں آخر یربت بین حاتین الجہتین وعمر الآخر یربت بین حاتین الجہتین یدعو الى زمی قوائدها فی فصل واحد افعال کے نتائج اور مکلفین کے مقاصد کا یہ ایک لطیف جو ربط ہے اسی بنیاد پر قوائد کو ایک ہی فصل میں ذکر کیا گیا کہ ان دونوں سے متعلق قوائد یہ بتلاتے ہیں کہ سارے مکلفین کے تصرفات کی ابتدائی مراہل سے ہی ان کی صحت کا قائش مند ہے بندہ جب عمل شروع کرے اسی وقت حضرت مولانا مفتی محمد حقی صاحب دامت برکا تم نے براست کے مسائل میں تجارت اور کاروبار کے مسائل میں بہت اچھی ایک جزہ پر بہت ذکر کی ہے خاص کر کے کاروباری لوگوں میں ہوتا ہے کہ کئی اولاد ان کی ہوتی ہے ایک لرکا برا ہوتا ہے دوسرے بچے چھوتے ہوتے ہیں برا لرکا باپ کے ساتھ کاروبار میں شریف ہو جاتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی وہاں تک کہ مکلے کچھ اور ہے اور شادی کے بعد مسائل دوسرے بھی ہوتے ہیں والد کے ساتھ وہ نہیں رہتا ہے تو کھانے پینے کا خرصہ والد ہی اتھا رہے ہیں تو اس وقت تو ہی لیکن اس وقت یہ لرکا جو کامتاز کرتا ہے شادی کے بعد تو خاص کر کے ان چیزوں کو متعین کرنا چاہیے عموما جو جگڑے ہوتے ہیں خاص کر کے برطان یا افریقہ وہاں باپ کا کاروبار ہے بیتہ اس میں شریف ہو گیا دوسرے بیتے کوئی پر رہا ہے کوئی ملازمت کر رہا ہے کبھی عیسیٰ بھی ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھائی بھی کاروبار میں لگے ہیں یہ پیتی رہ مسائل آتے ہیں مفتیوں کے پاس کسر سے حضرت نے بہت اتھانداز میں فرمایا کہ جس وقت یہ کاروبار والد نے اپنے اولاد بڑی ہوئی اور شروع کیا تو اسی وقت اپنے بیتے کے ساتھ ایک بات متعین کر دے شادی نہیں ہوئی ہے تو خانہ پینے کا خرچہ ہے تو رضاکارانہ طور پر نہیں ہوا خانہ پینے کے بدلے میں ہوا اب یا تو یہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ یہ دندہ کیوں کرتا ہے عموماً تو ماں باپ کی محبت اور خانہ پینہ گھر کا سب ساتھ ساتھ ہے اس کی ضروریات والد پورے کرتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا کہ تین چیزوں میں سے ایک کی تائین ہو جائے یا تو لڑکا رضاکارانہ کر رہا ہے ایسا تو رضاکارانہ کا تو ابھی کوئی سوال نہیں ہے لیکن کبھی یہ نیت بھی ہوتی ہے اس لئے اس نیت کو بھی دیکھا جائے یا یہ کہ وہ اجرد کے طور پر کام کر رہا ہے عموماً یہ ہوتا ہے یا یہ کہ پارٹنر ہے والد کے ساتھ اب والد کے ساتھ پارٹنر میں تو رقم چاہیے تو کبھی کبھار بڑی عمر میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے لیکن جس وقت کاروبار شروع ان چین میں سے کوئی ایک چیز حضرت نے فرمائی کہ متعین ہو جائے ہر بچے کے متعلق اس طرح متعین ہوگا تو خود بخود اب جب والد اور اس کے دنیان مسئلہ پیدا ہوگا یا دوسرے بچے بڑے ہو رہے ہیں اب ملکر کے اندر مسئلہ آتا ہے کس کے نام پر کی جائے حکومت کے تیسے بھی بچنا ہوتا ہے اپنے اولاد کے دنیان معازنہ بھی قائم کرنا ہوتا ہے ان کے پوتے بھی جوان ہو چکے تھے اور اب ان کے لڑکوں کے درمیان کاروبار کا مسئلہ آیا ایک لڑکے نے کہا کہ میرے اتنے لڑکے ہیں یعنی وہ بڑا لڑکا تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے ان سب بھائیوں کو برا کیا والی صاحب کے کاروبار میں میں نے بڑی دل تسپیلی اور اب یہ کاروبار بھر گیا تو اس میں میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے انہوں نے ایک اور میعار کیا ان کی اولاد زیادہ تھی تو کہا میرے جتنے بیتے ہیں ہر ایک کا ایک ایک حصہ اور دوسروں کے ایک ایک دو دو چھوٹے تھے یہ کیا اب یہ کسیدہ مسئلہ ہو گیا میں نے کہا کہ آپ نے اپنے والی کے کاروبار میں محنت کی یقیناً اچھی تھی ہے یہ آپ کا ایک احسان ہوا اپنے بھائیوں پر لیکن اتنی مدت میں آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے اتنی مدت میں اپنی اولاد کو بھی برا کر دیا آپ کے لڑکوں کی شادیاں اسی مشتر اقمال میں سے ہوئی آپ کی لڑکیوں کی شادی ہوئی تو آپ نے ایک طرح محنت کی ہے تو سامنے آپ نے فائدہ بھی اٹھایا ہے اس لئے اب مسالہت کے طور پر آپس میں بیت کو کوئی سہنسلہ کر دیجئے تاکہ اب آنے والی اولاد کے لئے مزید مسئلہ پیسیدہ نہ ہو اب یہ آپ سب زندہ ہے تو مسالہت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ماف کر دیجئے جو کچھ تھوڑا ادھر ادھر ہوا ہو اور اس بنیاد کے اوپر آپ کوئی مسئلہ حل کیجئے تو یہ مکلفین کے معال کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں ابتداء میں اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر مسائل اتمنان سے چلتے ہیں اس لئے امام صاحب کی رحمت اللہ علیہ یہاں کہلانی صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں سارے کی اس پائش کا مظہر مکلفین کے ان مقاسد کی جانب اس کی توجہ ہے جو ان کی نیتوں میں پسیدہ ہوتے ہیں پہلے ہی واضح ہو جائے سے یہ نیت سارے اس کی توجہ یا نگرانی کا سلسلہ ابتدائی مراحل تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جب مکلف کسی افعال کو انجام کسی فعل کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور اس طرح وہ وجود میں آتا ہے تب بھی سارے کی یہ توجہ پائی جاتی ہے اس لئے سارے فعل کے نتائیس پر نظر رکھتے ہیں یعنی ان قوائد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکلفین کے تصورتات پر سارے ان کے آگاہ سے اختتام تک نگاہ رکھتا ہے تاکہ مکلف اول تا آخر شریعت کی حدود میں رہے یہ بہت شاندار امام ساتھی رحمت اللہ علیہ اور لگر حضرات نے اس کی وجوہات ذکرے کی بہت اچھے انداز میں کہ نتائیس پر بھی آپ غور فکر کریں نتائیس پر غور کرنے کے لئے آپ کو مسلسل اس سیس پر نگرانی کرنی پڑتی ہے تو جو سائل سوال کرتا ہے اس کی نیتیں کیا ہے مفتی اس کو بھی جانا ہے ابھی کیا ہے بعد میں کیا ہے سبھی کبار تھوڑے میتھے انداز میں آسان انداز کے اندر اس کو پوچھ لیں کہ اچھا آپ اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح تو نیت کھل گیا باپ کی کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتا ہے کس کو محروم کرنا چاہتا ہے کاروبار میں یہ تو ایک مثال نہیں اس طرح مہت سے مسائل میں ضروری مسائل آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کا کیا قصد ہے اس کا پتہ بھی مفتی کو چل جاتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے بھئی آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے پوچھ لیتے ہیں تو بہت سی مرتبہ ہمیں اس کا تجربہ ہوا کہ اس کی نیت کا پتہ اندر جو چھپائی ہوئی ہوتی ہے وہ جب مفتی ہمدردی بتلاتا ہے اس کے سامنے تو اندر سے نکل جاتی ہے اب مفتی سوچ لیتا ہے کہ میں فتوے میں اگر جاہری سیدھا سیدھا فتوہ دیتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس سلسلے کی معلومات حاصل کی جائے اس سلسلے کی گہرائی سے غور و فکر کیا جائے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو خاص کر کے وراثت کے مسائل میں افتاہ افتاہ میں بہت غور کرنا ہوتا ہے ہمارا معاملی ساتھ جملہ کسی کو وراثت سے محروم کر دے یا کسی کو زیادہ دے دے کسی کی حق تلکی ہو کسی کو حق سے زیادہ مل جائے انہی اصباب کی بنا پر افعال کے نتائج اور مکلفین کے مقاسب سے متعلق مقاسبی قوائد کو ایک فصل میں ذکر کیا اور ان دونوں طرح کے قوائد میں باہمی جو رب کہے وہ آجے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک مصد اللہ علیہ اللہ مستغفیر و بنا